میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے رب جعلنی مقیم السلاتی پہلی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا ان میں کیا فرق ہے قرآن میں بار بار استعبیر کا ذکر آتا ہے یا قام السلوات اوزکا یا اقیم السلوات اوزکا جب ہم نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو قد قامت السلات اقامت دی جاتی ہے اقامت سے مراد دو چیزیں ہیں پہلی تو ایک تو ہے سلہ اس نے نماز پڑھی یہ نہیں کہا رب جعلنی اسلی مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے یہ کہا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اس پر فرق کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ نماز قائم کرنے سے نماز جماعت سے نماز بالجماعت مراد ہے اقامت دی جاتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں پھر نماز قائم ہوتی ہے تو پہلی بات یہاں کی جاری کیونکہ وہ مشجد کی تعمیر ابھی مکمل کیا اور انہیں کعبے کی تعمیر مکمل کیا اس کعبے کا بنیادی مقصد کیا ہے ٹھیک ہے حج تو وہاں ہوتا ہے لطائفین والعاکفین تواف بھی ہوگا لوگ اعتقاف کرنے بھی وہاں آئیں گے لیکن اس کا بنیادی مقصد اصل میں ہے رکع السجود جو لوگ رکو کریں گے سجدہ کریں گے دنیا جہان میں کریں گے یعنی تمام مشجدیں اسی ایک مشجد کی سیٹلائٹ ہیں اس کی طرف ان کی سمت ہے تو وہاں سے یہ بات ربی جعالی مقیم صلاتی اس سے مراد یہ ہے مجھے صرف ایسا مت بنا کہ میں نماز پڑھوں بلکہ میں نماز قائم کروں میں لوگوں کو انسپائر کروں کہ وہ بھی نماز پڑھیں رومن دوریتی میری اولاد میں سے بھی یعنی وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں اور کی وجہ سے اور لوگ بھی نماز کے پابند ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار بڑی بات کہتے ہیں جیسے کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا قیامت کے دن سوائے وہ جو اللہ تعالی کے سامنے آئے ایک اچھا دل لے کر صاف ستھا دل لے کر ایک سلیم دل لے سلیم کہتے ہیں جو حفاظت میں رہے اس پر کوئی عیب نہ آسکے پھر کبھی کبھار دل صاف کیسے ہوگا یہ کیسے معلوم اس کا ایک نسخہ جو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ نماز ہے یہاں جب مقیمت صلاتی فرما رہے ہیں وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ نماز ہی کے ذریعے دل صاف رہے گا رب جعلی مقیمت صلاتی اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نماز پڑھنے پر فورس کریں نماز ایسی چیز کی صلاح کا لب صلاح سے ہے صلاح کہتے ہیں یا وصل سے ہے وصل کہتے ہیں کسی چیز کو آپس میں جوڑنا اللہ تعالی کا ہم سے جو ربط ہے جو جوڑ ہے جو صلاح ہے اللہ تعالی سے ہمارا وہ صلاح ہے صلاح نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے نماز نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے یہ گناہ ملے گا یہ گناہ ملے گا یہ گناہ ملے گا یہ سزا ہوگی یہ سزا ہوگی ہم نے نماز کو بالکل تمام سزاؤں کے ساتھ اسوسیٹ کر کے نماز کے بارے میں جو اصل روح ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں نماز کی اصل روح ہے کہ انسان خدا سے اپنی لول لگائے رکھے خدا سے کنیکٹ رہے اللہ تعالی کی شکر گزاری کرے یہ اس کا مقصد ہے اپنی بڑی عمر پر آکے کہتے ہیں رب جعلی مقیمت صلاتی مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا مقیمت صلات اس کو اس عربی میں اسم فائل بھی کہتے ہیں اسم فائل سے مراد ہے ایسا جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھے یعنی کبھی نماز اور دوسروں کو نماز کی تلقین کرنے سے کبھی نہ رکھے رب جعلی مقیمت صلات مقیمت صلات میں نماز قائم کروں لیکن ہمیشگی اس میں نہیں ہوتی مقیم میم ڈالیں گے نا تو ہمیشگی آ جاتی ہے وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں تو یہاں پر دین کی تلقین کرنا اپنی فیملی کو تلقین کرنا ان کی اپنی اولاد ہے جن سے کہا گیا ہے کَانَ يَأْمُرُوا أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ اسماعیل علیہ السلام کے برے میں قرآن میں ہے کَانَ يَأْمُرُوا أَهْلَهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاتِ اچھے طریقے سے بات کرنا وہ بھی عمر میں آتا ہے اور پھر کسی کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے وہ بھی عمر میں آتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے کبھی ہوتا ہے کہ سختی بھی لینی ہوتی ہے کبھی ہوتا ہے کہ آپ بلکل بہت ہی نرم انداز سے تھوڑی سی کہا کے بات چھوڑ دیں وہ تمام عمر میں شامل ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کس موقع پر کیا بات کی جائے گی تو یہاں رب جعلی مقیمت ساتھی مجھے نماز پر ہمیشہ قائم رکھنے والا اور رہنے والا اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے والا بنا دے وہ من ذریعتی میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں سے بھی ابنا عربی میں کہتے ہیں اولاد کو ذریعہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد آنے والی نسلیں ان کو ذریعہ کہا جاتا ہے تو یہاں سے ایک بات جو بہت گہری بات نکلی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنی فکر نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ اپنی فکر اور ابھی والی اولاد کی فکر ان کو اس اولاد کی بھی فکر ہے جس کو نہ انہوں نے کبھی دیکھا نہ ان کو نام بتاؤں گے نہ ہم کا پتہ بتاؤں گا ان کی بھی فکر ہے یعنی ہماری بھی فکر ہے ہم بھی ان کی ذریعہ میں صحیح ہیں پہلے تو کہہ چکے ہیں جو میری پیروی کرے گا جو میرے راستے پر چلے گا وہ میرے گھرانے میں صحیح ہے تو ہمارا اگر ان سے نسلی تعلق نہ بھی ہو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعلان کرا دیا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی کہ جو میرے پیچھے آئے گا میرے راستے پر آئے گا وہ مجھ میں سے ہے تو ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں اسی لئے اسلام میں کسی اور نبی کے ساتھ اب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ملتہ ابیکم ابراہیم یہ تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اسی لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر وَمِن ذُرِّيَّةِ میری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی نماز قائم کرنے والا بنا دے اس کی پہلی تعویر تو ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہزاروں سال اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنو اسماعیل نہیں اور وہ کعبہ جو ہے وہ شرک سے بلکل بھر گیا اور آخر کار آ کر اب ایک مقیمت صلاح آیا ہے نماز قائم کرنے ہمارے لئے اس میں کیا فائدہ ہے ہمارے لئے اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف بچوں کو نماز پڑھنی نہیں سکھانی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف یہ اتنا نہیں ہونا آپ کسی اور کو کسی چیز کے لئے کنونس نہیں کر سکتے جب تک آپ خود کنونس نہ ہو اگر آپ کو پوری بات کسی بات پر یقین ہے کسی چیز کے فائدے کا آپ کو اچھی طرح تجربہ بھی ہے تو آپ کسی سے کہیں گے یہ کرو اس میں بہت فائدہ ہے اور آپ کیونکہ دل سے یہ بات کر جائے تو کسی اور پر بھی اس کا اثر ہو کہاں میں بھی کرلوں مقیمت صلات سے مراد ہے ہمیں اپنی اولاد کو صرف نماز نہیں سکھانی ایسا دین سکھانا ہے کہ نہ صرف وہ خود اس پر پورے قائم ہو لیکن ان کو دیکھ کر کالج یونیورسٹی سکول کہیں بھی ان کے دوست پر قائم ہو جائیں جو یہ کرنا ہے مجھے بھی یہی کرنا ہے they're very convincing یعنی ان کو دیکھ کر دوسرے کو یقین ہو جائے یہ کرنے کا کام یہی ہے مقیمت صلاتی اس سے پھر ہمارے جو دین کی تعلیم ہے اس کا ایک فلسفہ نکلتا ہے دیکھئے ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو دین سکھانا ہے کیا مراد ہے اس سے چلو وضو کرنا سکھا دیا نماز پڑھنی سکھا دی سبحانہ کا اللہ وہ بھی حمد کا یاد کرا دیا فاتحہ یاد کرا دی ایک دو صورتیں یاد کرا دی ٹھیک ہے اس نماز میں اتنی رکھتے ہوتی ہیں اس نماز میں اتنی رکھتے ہوتی ہیں وضو ایسے کرتے ہیں وضو ایسے ٹوٹتا ہے یہ چیزیں سکھا دی کچھ دعائیں سکھا دی قرآن پڑھنا سکھا دیا چلیں بھی اسلام سیکھ گیا ان آیات کی روح سے وہ اسلام سیکھنا نہیں ہے یہ تو اسلام کی ایک شیل ہے باہر کا ہے اسلام کی اصل روح کیا کہ نماز پڑھ کیوں رہے ہو کس لئے پڑھ رہا ہو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ ابراہیم جس نے بار بار اپنی کم عملی سے سوال پوچھیں میں اس کی عبادت کیوں کروں اس کی عبادت کیوں کروں اور جب وہ ایک دفعہ سچ پر پہنچ گئے تو کچھ بھی آ جائے رستے میں اس سچ کو نہیں چھوڑنا انہوں نے آگ میں پھیک دوں میں نے نہیں چھوڑنا سہرا میں مجھے ان کو کس قسم کے کون سے کون سے انتحانات انہیں نہیں دیا گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکڑا ہویا وہ نہیں چھوڑنا وہ ایمان کمزور نہیں ہوتا ان کا یہ چیزیں اصل دینے والی دین ابراہیمی جو بھی دین ابراہیم آنسان کا دین فالو کرتا ہے اس نے اپنی اولاد کو یہ چیز دینی ہے کہ وہ کبھی نہ بھولے کہ وہ مسلمان ہے کیوں اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں کیا اور کیوں آج کل ہماری دین کی تعلیم میں کیا پر زیادہ زور ہے کیا پڑھنا ہے کونسی دعا کرنی ہے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اسی پر زور ہے لیکن کیوں پر کوئی زور نہیں ہے اگر آپ کسی مسلمان ملک میں جا کر ہمارے ملکوں میں چلے جائیں انڈیا پاکستان چلے جائیں بھگلہ دیش چلے جائیں اور آپ کسی عام دس پہلہ سال کے بچے سے خجھیں تو مسلمان کیوں ہیں تو مسلمان کیوں ہوں اس کا جواب دے سے کہے گا میں بس ہوں نہیں نہیں کیوں ہوں کیونکہ میرے ابو مسلمان ہے انہوں نے کہا تھا یہی جواب تو ہندو دیتا ہے یہی جواب تو مکی کی مشرکون کیا کہتے تھے ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ملوک کرتے تھے یہ تو ان کا جواب ہے یہ مسلمانوں کا جواب کب سے ہوا ہمارا جواب ہم تو دین ابراہیم کا دین ہے ابراہیم علیہ السلام تو علا بصیرہ تین آنکھیں کھول کر دین کو فالو کرتے ہیں آنکھیں کھول کر وہ سوچ سمجھ کر اس دین پر آئے ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کر اس دین پر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین اوپر اوپر سے تو لگتا ہے مسلمان ہے نماز بھی پڑھا ہے مسلمانوں کا نام بھی ہے عید بھی ہے عقیقہ بھی ہوا تھا بچے کا نکابی اسلامی طریقے سے ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اسلام کی ایک شکل ہے اوپر اوپر سے لیکن جس درخت کی جڑنا ہونا تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے گر جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ ہماری اولاد جس کو آپ قرآن یاد بھی کرا دیں حفظ بھی کرا دیں قرآن کا لیکن کبھی سمجھائے نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز نماز پڑھنی سکھا دی یہ نہیں بتایا پڑھتے کیوں مسلمان کیوں خدا ہے کون کیوں مانتے اسے کیوں مانگنا ہے اسے یہ چیز حرام ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا اور یہ کرنا ہی کرنا کیوں کرنا ہے اگر ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے ہوتا کیا ہے بچہ آپ کا ایک عمر تک پہنچتا ہے پھر وہ اپنے سوال پوچھنے شروع کر دیتا ہے ہمارے کلچرز میں بہت ہوتا ہے اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے فیس بوک سوشل میڈیا انسٹرگرام ان تمام چیزوں کا زمانہ ہے ہر طرح کی آئیڈیاز ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں ہر طرح کے سوالات ملتے ہیں وہ آکے پھر امی سے پوچھتے ہیں یہ اس کی کوئی تکنی بنتی ہے میں سمجھ نہیں آرہا کہ یہی کیوں کرتے ہیں کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں why do we believe in God خدا پر خدا کو ماننے کی کیا ضرورتا ہے ہمیں کسے پتا کہ خدا ہے بھی کی نہیں ہے کوئی بچے ماں سے پوچھ لیتا ہے پھر دس پندرہ سال کا پھر ماں پینک میں آ جاتی ہے میں کیا کروں گی ملوی صاحب کے پاس لگے جاتے ہیں اس پر بھوک پڑھواتے ہیں تھوڑی اب کیا منتے مانگوں بکرہ زبا کروں میں اس پر بھوت جن نے تو رہا ہوں اس کا کس نے یہ سوال پوچھ لیا یہ سوال جنوں سے نہیں آیا یہ سوال پیدا کیوں ہوا کیونکہ بنیاد ٹھیک سے قائم نہیں کی گئی جب بنیاد ٹھیک سے قائم کی جاتی ہے تو جس میں ایمان ہوتا ہے وہ سب سے سوال پوچھتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا وہ سوال پوچھنے والا بن جاتا ہے اسی لئے قرآن میں بار بار افلا تعقلون افلا تعقلون یعنی افلا تحفظون تم یاد کیوں نہیں کرتے تم اطاعت کیوں نہیں کرتے پوچھا کیا تم سوچتے کیوں نہیں ہوں سوچتے نہیں سوچتے نہیں لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تاکہ تم غور سے سوچو سوچ پہ کوئی زور ہے نہیں ہماری تعلیم میں سوچے بغیر عمل پہ ہیں آپ سوچے بغیر عمل کرو گے نا تو ایک دو جنریشنز میں لَفِي شَكِّ مِنْهُمْ مُرِیب وہ ایسے شک میں پڑھیں گے کہ نہ صرف کہ اگلی آنے والی نسل تو خود دین کے معاملے میں شک میں ہے وہ اوروں کو شک میں ڈال دے گی کوئی اور ان سے ملے گا تو کہے گا یار پہلے میں ٹھیک تھا اس سے ملنے کے بعد مجھے بھی اسلام پہ شک ہونا شروع ہو گیا ایسا ہونا شروع ہو جائے گا اس کا ریورس کیا ہے وہ بجعالی مقیمت صلاتی و منذلیتی مجھے ایسا بنا جو خود نماز کو قائم کرے اور اس ربط کو قائم کرے اور میرے ذریعے میری اولاد کا بھی ربط قائم ہو